فرنج و غم کی پندرہ دوائیں دس جمعہ دلولہ سن چودہ سو بیس اجری مطابق تیہیس اگست سن نیس سن نانوی اسوی بروس پیر بعد نماز زہر الحمدللہ العلی العظیم اللذی خلق فسووا والذی قدر فہدا والذی اغنا و اقنا و کفا و آوا لَهُ مُلْكُ السَّمَاواتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى الملک الحق المبین الذي على العرش استوى وعلى الملک احتوى فسبحانه من اله عظیم وسع كل شيء رحمة وعلما وقهر كل مخلوق عزة وحكما وتعالا من اله رحیم على صراط مستقيم اخذا وابقاء وإعطاء ومنعا احمده سبحانه وبحمده يلهج اولو الاحلام والنها واشكره على نعم لا اعصی لها عددا ولا ابلغ لها منتها واشهدوا لا اله الا الله وحده لا شريك له الملک الكبير الاعلى عالم السر والنجوى واشهدوا سيدنا محمد عبده ورسوله الداعي الى السبيل الاقوم والمحذر من طرق الهلاك والشقا اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله واصحابه ایمت العلم والهدى اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر رب شرح لي صدري ویسر لي امري واحل العقدة من لساني يفقه قولي علم الانسان ما لم يعلم رب سدني علما خواتین حضرات اللہ سبحانه وتعالى نے اس عالم دنیا کو عالم عبوگل کو مقام فنہ بنایا ہے مقام زوال بنایا ہے ختم ہو جانے والا مقام بنایا ہے اللہ تعالى نے اس دنیاوی زندگانی کے اندر ساری چیزوں کے واسطے زوال کو بنایا چرین پرند اسی طرح دوسری مخلوقات حتی کہ انسان بھی اس دنیا کے اندر مرتا ہے اور ایک دنی یہ ساری دنیا ختم ہو جانے والی ہے اللہ سبحانه وتعالى کے نزدیک جو چیز ہے وہ باقی رہنے والی ہے اور جو چیز انسانوں کے پاس ہے مخلوقات کے پاس ہے وہ فنہ ہو جانے والی ہے کیونکہ خود مخلوقات فنہ ہو جائیں گے خود ابنائے آدم فنہ ہو جائیں گے انسان فنہ ہو جائیں گے افراد بشر مر جائیں گے باری تعالى نے اپنی ذات اور صفات کو باقی رکھا ہے ان کے لئے کوئی فنہ نہیں ہے کوئی زوال نہیں ہے اس لئے کلام پاک میں ارشاد ہے چودویں پارے میں سور نحل کے اندر مَا عِنْدَكُمْ يَنفَدُوَ مَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقُ یہ دنیا مصائب کا در مشکلات کا در ہے رنج و غم کا مکان ہے اللہ تعالی نے انسان کے ساتھ رنج و غم کو وابستہ کیا ہے جو انسان ہے اس کے ساتھ رنج و غم ضرور ضرور لگا ہوا ہے کسی کو کسی انداز سے کسی کو کسی طریقے سے دری دنیا کسے بے غم نہ باشت دری دنیا کسے بے غم نہ باشت اگر باشت بنی آدم نہ باشت بہرحال یہ دنیا مقام رنج و غم تو ہے مقام مصائب اور بلیات بھی ہے انسان کو ترہ ترہ سے مشقتیں پیش آتی ہیں قدم قدم پر رکاوٹیں پیش آتی ہیں خود انسان کو مشقت میں پیدا کیا گیا آفتاب و مہتاب کے اندر نور بھرنے والے خدا نے ارشاد فرمایا اسی بارے میں کلام پاک کے تیس میں پارے میں سور بلد کے اندر لا اقسموا بہذا البلد وانتحل بہذا البلد ووالد وما ولد لَقَدْ خُلَقُنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدُ ہم نے انسان کو مشقت کے اندر پیدا کیا ہے چنانچہ جب یہ بات سمن میں آگئی کہ باری تانہ نے انسان کو مشقت کے اندر پیدا فرمایا اور ترہ ترہ کے مسائب اس کو پیش آتے رہتے ہیں تو شریعت اسلامیہ نے رنج و غم اور خزن و ملال کے دور ہونے کے نے کچھ چیزیں بھی بتائی ہیں کہ اول تو رنج و غم آئے گا نہیں لیکن آئے گا تو انسان اس سے متاثر نہیں ہوگا یہ پندرہ چیزیں ہیں اور یہ پندرہ قسم کی روحانی دوائیاں ہیں پندرہ طرح کے روحانی عراج ہیں رنج و غم خزن و ملال کو دور کرنے کے لئے آج کے درس میں میری طبیعت چاہتی ہے کہ میں ان پندرہ روحانی دوائیوں کو تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے عرز کروں چنانچہ رنج و غم کی پہلی دواء رنج و غم دور کرنے کا پہلا علاج توحید ربوبیت کا یقین ہے توحید ربوبیت کا کیا مطلب ہے توحید ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ وتعالی کو اپنا رب حقیقی جانے بس ایک پالنہار جانے ایک پرورش کنندہ جانے اور اللہ تعالی کے علاوہ قادر مطلب کے علاوہ شاہنشاہ مطلب کے علاوہ کسی اور کو اپنا رب نہ مانے پالنہار پرورش کرنے والا بس ایک جانے اور اس کا پکا یقین اپنے ذہن و دماغ میں بٹھائے پکا یقین اپنے دل کے اندر بچھائے کہ اللہ تعالی ہی پالتا ہے اللہ تعالی ہی پرورش کرتا ہے اللہ تعالی ہی رب حقیقی ہے نہ صرف یہ کہ مجھے پالتا ہے بلکہ میرے بال بچوں کو پالتا ہے میری بیوی کو پالتا ہے میرے خاندان والوں کو پالتا ہے میرے قبیلے والوں کو پالتا ہے محلے والوں کو پالتا ہے توام درندوں پرندوں چرندوں اور پیرندوں کو پالتا ہے پتھر کے اندر جو کیڑے مکورے زندگی گزارتی ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ پالتا ہے ان کو بھی وہی رغزہ دیتا ہے یہ ہے توحیر ربوبیت کا مطلب کہ بس رب ایک ہے دکان نہیں پالتی تجارت نہیں پالتی سودادری نہیں پالتی کاروبار نہیں پالتا بلکہ یہ تو ظاہری اسباب ہیں ان ظاہری اسباب کو جاندار بنانے والا اللہ ہے اس لئے سور فاتحہ کے شروع میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی ربوبیت کو رب ہونے کو بیان کیا صرف انسان کے واسطے نہیں بلکہ جتنی مخلوقات باری تعالی نے پیدا فرمائی ہیں جن کا صحیح علم ذات باری تعالی کو ہے ان ساری مخلوقات کو بھی اللہ ہی پالتا ہے تو انسان کا رب صرف اور صرف اللہ ہے جانوروں کا رب صرف اور صرف اللہ ہے ان ساری مخلوقات کو اللہ تعالی کھلاتا پلاتا ہے اور شروع سے پرورش کر کر کے بڑا کر دیتا ہے رب ایک ہے اس کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی اور رب نہیں سور فاتحہ میں اس نے یہ فرمایا گیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا پالنہار ہے صرف انسان کا رب نہیں بلکہ تمام عالموں کا تمام مخلوقات کا رب ان کی پرورش کرنے والا ہے تو دکان اور تجارت کو اپنا رب نہ مانے بلکہ ان کو ظاہری بہانے تسلیم کرے باروے پارے کی پہلی آیت میں فرمائے اللہ تعالی نے وما من دابة في الارض اللہ علاوہ رزقها ویعلم مستقوها ومستودعها روح زمین پر کوئی چوپ آیا ایسا نہیں کہ جس کی روزی اللہ تعالی کے دن میں نہ ہو تو بس اللہ تعالی کو ہی رب حقیقی مانے کسی اور کو نہیں اگر انسان باری تعالی کو رب حقیقی مانے گا تو رن جغم اس کے قریب نہیں آئے گا کہ پالتا وہ ہے رن جغم کے دور ہونے کی دوسری دوا اللہ کے معبود حقیقی ہونے میں توحید و یبتائی کا اقرار کرے کہ جیسے میں نے اللہ تعالی کو ہی رب مانا اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب نہیں مانا ایسے ہی معبود حقیقی بھی صرف اور صرف ایک ہے اس معبود حقیقی کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے ہم کسی کے سامنے سجدہ نہیں کریں گے ہم کسی کے سامنے قیام نہیں کریں گے ہم کسی کے سامنے رکو نہیں کریں گے ہم کسی کے سامنے ادھار نیاز مندی نہیں کریں گے ادھار ابتحال نہیں کریں گے بس باری سبحانہ و تعالیٰ ہی کی عبادت کریں گے اللہ تعالیٰ ہی کی پرستش کریں گے اور باری تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں کریں گے کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے تو ہمارا رب پرورش کنندہ پرورش کرنے والا صرف اور صرف ایک ہے اسی طرح معبود حقیقی بھی ایک ہے اس کا یقین اپنے ذہن و دماغ میں دل کے اندر بٹھائے اور زبان سے بھی اسی کا اقرار کرے کہ بس معبود ہمارا صرف اور صرف ایک ہے اللہ کا غیر ہمارا معبود نہیں یہ بُت ہمارے معبود نہیں آفتاب و ماتاب ہمارے معبود نہیں چاند سورج ہمارے معبود نہیں ندی نالے دریا سمندر سمندر کی موجے ہماری معبود نہیں ہیں پہاڑ اشجار احجار درخت ستارے نجوم و کوا کی باسمان زمین ہمارے محبود نہیں اسی کی تعلیم کلام پاک میں دی گئی وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَاعِدُ اللَّهَ إِلَّهَ إِلَّهَ وَرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ لوگو آپ کا معبود حقیقی تو بس ایک ہے باقی معبودان باطل دنیا میں بہت سے ہیں ان کی طرف تو نظر بھی نہیں کرنی ان کی جانب دیکھنا بھی نہیں چھے جائے کہ ان کی عبادت کی جائے ان کی پرستش کی جائے چھوڑھوے پارے میں فرمایا گیا سورہ نحل کے اندر وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّقِذُوا إِلَاهَيْنِ فْنَيْن اِنَّمَا هُوَ إِلَاهُ وَاعِدٌ فَإِيَّا يَفَغْهَبُونَ دیکھو دو خدا مت ماننا دو معبود مت ماننا بس تمہارا معبود حقیقی ایک ہے لہذا اللہ تعالی ہی سے ڈرو تو پہلی دوہ رنج و غم کے دور کرنے کی روحانی دوہ بس رب ایک مانے اللہ کو دوسری دوہ رنج و غم کے دور کرنے کی بس معبود حقیقی صرف و صرف ایک مانے اور وہ ہیں ذاتِ باری تعالی اور تیسری دوہ رنج و غم کے دور کرنے کی توحید علمی اور توحید اعتقادی کیا مطلب اللہ تعالی کی ذاتِ گرامی کے بارے میں یہ یقین جمعے کہ اللہ تعالی ہی ہر جگہ حاصر و ناظر ہیں اللہ تعالی ہی علیم ہیں اللہ تعالی کا علم ہر جگہ پھیلا ہوا ہے باری تعالی کا علم ہر چیز کو وسیح ہے وَسِعَ رَبِّ كُلَّ شَئِن عِلْمًا فَلَا تَتَذَكَّرُونَ میرے رب کا علم ہر چیز کو وسیح و ہر چیز کو جانتا ہے بندہ اس بات کا یقین اپنے ذہن و دماغ میں بٹھائے کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی اور ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہے جنگل اور جنگل کی خلوت اور تنہائی کے اندر اللہ تعالی کا علم ہے اسی طرح خلوت اور جلوت میں اللہ سبحانہ وتعالی حاضر و ناظر ہے بندہ آٹھ آٹھ لحاف وڑ کر لیٹ جائے تب بھی اللہ تعالی کو پتہ ہے کہ بندہ لحاف میں کیا کر رہے اسی طرح سات تعلوں کے اندر بند ہو جائے اللہ تعالی کو معلوم ہے کہ بندہ سات تعلوں میں کیا کر رہے کیا عمل کر رہے کس مشغلے کے اندر ہے تو توحید علمی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ہر طرح بس اللہ تعالیٰ ہی کو ہر جگہ حاضر و ناظر مانے کسی اور کو نہیں نہ کسی نبی کو حاضر و ناظر مانے نہ کسی پیر ولی کو ہر جگہ حاضر و ناظر مانے نہ کسی عالم فقیر حافظ و قاری کو ہر جگہ حاضر و ناظر مانے اللہ تعالیٰ کا علم ہر جگہ ہر وقت ہر آن میں ہر ساتھ میں ہر گھڑی میں ہر منٹ کے اندر موجود ہے اس سے چھٹ کر کوئی کام نہیں ہو سکتا یہ ہے توحید علمی کا مطلب یا علم خوائنة العیون وما تخفی الصدور آپ کی خیانت کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے لہذا رنج و غم کے دور کرنے کی تیسری دوا توحید علمی اور توحید اعتقادی کہ بس اللہ تعالیٰ ہی سے ہونے نہ ہونے کا میرا یقین ہے وہی کرتا ہے وہی نفع پہنچاتا ہے اور وہی ضرر و نقصان پہنچاتا ہے رنج و غم کے دور کرنے کی چوتھی روحانی دوا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کو ظلم کرنے سے بلکل مبررہ اور منزہ اور پاک و صاف سمجھے اور یہ سمجھے کہ باری تعالیٰ بینہ کسی سبب کے بندے سے معافضہ نہیں کرتا بلکہ کوئی نہ کوئی معافضہ کرنے کا سبب ہوتا ہے پکڑ کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا نہ ذرہ برابر ظلم کرتا ہے نہ آلہ درجے کا ظلم کرتا ہے نہ درمیانی درجے کا ظلم کرتا ہے قرآن کریم میں اسی کو کہا گیا وَمَا عُبُّكَ بِظُلَّمٍ لِلْعَبِيدُ آپ کا پروردگار بندوں پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا یہاں ظلم فعال کے وزن پر ہے اور فعال کا وزن کبھی کسنات اور مبالغے کو بتانے کے لئے آتا ہے اور کبھی نسبت کو بیان کرنے کے لئے آتا ہے یہاں فعال کا وزن ظلم کا لفظ ظلم کی نسبت بیان کرنے کے لئے آئے کہ باری تعالیٰ کی جانب کسی بھی طرح ظلم کی نسبت کرنا ممکن نہیں اس کی پوسیبلیٹی نہیں پھر جب اللہ ظلم نہیں کرتا تو کون ظلم کرتا ہے بندہ اپنی جان پر خود ظلم کرتا ہے ایسے عمال ایسے اشغال ایسے افعال اور ایسی اشیاء کو اور ایسے امور کو اختیار کر کے جو بندے کے اوپر اللہ کے غیض و غضب کو لانے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو لانے والے ہیں چنانچہ کلام پاک میں اس کو بھی فرمایا گیا ان اللہ لا يظلم الناس شئیئا دیکھو اللہ تعالیٰ لوگوں کے اوپر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا ان اللہ لا يظلم مفقال ذا اللہ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفَا وَيُؤْتِمِ اللَّدُنْهُ عَجْرٌ عَظِيمًا پانچمے پارے کی آیتِ کریم آمن نے آپ کو سنائی مِثْقَوْلَ ذَرَّ ذرَّ برابر بھی اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا نہ دنیا میں کرتا ہے اور نہ قبر میں کرے گا نہ عالمِ بردق میں اور نہ قیامت کے دن جہاں تمام متقدمین اور متاخرین ہوں گے اللہ نے فرمایا وَمَا ظُلَمْنَاهُمْ وَلَاكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ہم نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا لیکن یہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں معاسی کا ارتکاب کر کے گناہوں کا ارتکاب کر کے غید و غضب والے عامال کر کے لہذا بندہ اگر رنج و غم کو دور کرنا چاہتا ہے تو باری تعالیٰ کے بارے میں اس بات کا یقین اپنے ذہن و دماغ میں بٹھائیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا ہے پانچمی دوا رنج و غم کے دور کرنے کی روحانی یہ ہے کہ بندہ انسان یہ اعتراف کرے کہ اللہ ظالم نہیں بلکہ خود بندہ ظالم ہے چنانچہ اپنے ظلم کا اقرار ایک تو انسان وہاں قیامت میں کرے گا کہ بھئی واقعی ہم نے دنیا کے اندر ظلم کیا لیکن وہاں اقرار کرنے سے کوئی فائدہ نہیں دنیا کے اندر اس بات کا اقرار کرے کہ میں خود اپنی جان پر ظلم کر رہا ہوں رب حقیقی قادر مطلق شاہین شاہ مطلق بادشاہ مطلق میرے اوپر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا بلکہ میں خود ظلم کرتا رہتا ہوں ظلم والے اعمال کرتا ہوں اگر میں ظلم والے اعمال کو ترک کر دوں تو اللہ سبحانہ وتعالی مجھ سے راضی ہو جائے چنانچہ قیامت میں یہ انسان اپنے ظلم کا اقرار کرے گا باری تعالی نے ارشاد فرمایا انتیس میں پارے میں سورہ ملک کے پہلے رکو کے اندر كلما اولقی فیها فوج سألهم خزنتها لم ياتیکن نذیر قالوا بلى قد جاءنا نذیر فتذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء انہ انتم انہ 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 الا في ضلال کبیر فقالوا لو كنا نسمع وو نعقل ما كنا في اصحاب السعیر فَعْتَغْفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُعُقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ وہاں یہ کہیں گے کہ اے کاش ہم دنیا کے اندر بات کو سن لیتے حق بات کو کان دھر کے سن لیتے اور حق بات کو اچھی طرح سمجھ لیتے اور حق بات کو اچھی طرح سمجھ کر اس پر عمل کر لیتے تو کتنا اچھا ہوتا آج تکلیف اور دائمی رنج و غم کا ہمیں مو دیکھنا نہ پڑتا اللہ تعالی ہمیں جہنم کے اندر نہ ڈالتا جہنم کے عذابوں کے اندر ہمیں گریفتار نہ کرتا پر کیا کریں ہم نے تو اپنی جانوں پر ظلم کیا وہ اپنے گناہ کا اعتراف کریں گے یہ قرار کریں گے اور اس بات کو تسلیم کریں گے کہ واقعی خود ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا دنیاوی زندگانی کو ہم نے کارامت نہیں بنایا حالانکہ دنیاوی زندگانی بھی ایک نعمت تھی باری تعالی کی کہ اللہ تعالی نے دنیا کے اندر بھیج کر اس سنسار کے اندر بھیج کر ہمیں آخرت کی کھیتی کرنے کا حکم دیا تھا لیکن ہم نے اس نعمت کی قدردانی نہ کری اور شیطانی عامال کے اندر تاغوتی کاموں کے اندر ہم لگ جئے اور باری تعالی کو برابر ناراض کرتے رہے اللہ معافظنا فَعَتَغَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقُلْ لِيَصْحَابِ السَّعِيرِ لہذا فرشتے فرمائیں گے ان کے لئے دردر پھٹ پھٹ ان کے لئے حلاکت ہوگی ان کے لئے ویل ہوگی ان کے لئے مصیبت کے تمام اسباب ہوں گے اور خود مسائب ان کے سامنے ہوں گے لہذا رنج و غم کی پانچویں روحانی دواء یہ ہے کہ بندہ یہ اعتراف کرے اقرار کرے کہ وہ خود ظالم ہیں اللہ ظالم نہیں چھٹی دواء رنج و غم کے دور کرنے کی روحانی یہ ہے کہ بندہ انسان اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین چیزوں کے دریئے وسیلہ حاصل کرے اور ظاہر ہے کہ باری تعالیٰ کی محبوب ترین چیزیں اللہ کے نام اسمائی الہیہ جن کو بولتے ہیں اسمائی خسنہ جن کو بولتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات میں سے سب سے مکمل طور پر معانی کا جانے لفظ الحی اور القیوم ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حدیث پاک میں وارد ہونے والے ننانوے نام موجود ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے بیان فرمائے اور اللہ کا ہر نام اچھا اللہ کی ذات اچھی تو اللہ تعالیٰ کے ننانوے ناموں میں سے ہر نام اچھا ہے جس نام سے پکاریں جائیز ہیں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں چنانچہ اللہ نے فرمایا کلام پاک میں کہ لفظ اللہ کہہ کر تم ہمیں پکار ہوگے تو ہم تمہاری پکار کو سنیں گے لفظ رحمان کہہ کر ہمیں پکار ہوگے تو ہم تمہاری پکار کو اور دعا کو اور ندا کو سنیں گے سورہ بنی اسرائیل کے آخری رکو میں پندر میں پارے کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا قل ادعو اللہ ویدعو الرحمن ایمہ تدعو فلہو الاسماء الحسنا وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَبْتَغْي بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا دیکھو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو دونوں صورتوں میں اللہ سبحانہ وتعالی سنتا ہے اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں وہ اچھے اچھے نام اسماء حسنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بیان فرما دی اللہ تعالیٰ کے تمام نام توقیفی ہیں اور توقیفی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سارے نام اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین ہیں ہم اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کو کسی لفظ یا کسی نام کے ساتھ نہیں پکار سکتے بلکہ صرف انہی ناموں کے ساتھ پکاریں گے جو حدیث پاک میں وارد ہوئے عن ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہل اللہ تعالیٰ تسعتا و تسعین اسما مئتا الا واحد من احصاها دخل الجن متفق علی یہ حدیث پاک بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے اور مشکا شریف جلد اول کے سفر نمبر ایک سو ننانوے پر بھی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے ننانوے نامیں ایک کم سو اب جو ان ناموں کا احصا کرے گا یعنی ان ناموں کے اوپر ایمان لائے گا یا ان ناموں کو شمار کرے گا یا ایک ایک کلمہ ترتیل کے انداز میں پڑھے گا بطور تبرک کے اخلاص کے ساتھ ان کلمات کو پڑھے گا یا ان ناموں کے الفاظ کو یاد کرے گا اور ان کے جو معانی ہیں ان معانی کو اپنی زندگی کے اندر پیدا کرے گا اپنی پریکٹیکل لائف اور اپنی عملی زندگی کو ان ناموں کے مطابق ڈھال لے گا فرمایا داخل الجنہ وہ جنت میں داخل ہوگا چنانچہ ملہ علیقاری علیہ الرحمن ملقات کے اندر لفظ احصا کی تفصیل فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ من احصاها ای آمن بها او عدها او قرآها کلمتا کلمتا علی طریق ترتیل تبرکا و اخلاصا او حفظ مبانیها و تخلق معانیها یہ ملقات کی عبارت میں نے آپ کو پہ کر سنائی اور مفہوم میں نے بھی اس عبارت کا آپ کے سامنے بیان کیا چنانچہ ان اسمائی الہیہ میں سے اللہ کے ان نانوے ناموں میں سے دو لفظ بہت جامعے ہیں ایک حی اور دوسرا قیوم حی کے معنی زندہ جو ہمیشہ سے زندہ ہو اور ہمیشہ زندہ رہے قیوم کے معنی نظام کائنات کو سمالنے والا تمام کے تمام امور کو سمالنے والا اللہ تعالی نے ان دونوں لفظوں کے اندر اسم عاظم رکھا ہے اور یہ اسم عاظم کے طور پر پڑے پڑھائے جاتے ہیں چنانچہ حی کے معنی زندہ جو ہمیشہ سے زندہ ہو اور ہمیشہ زندہ رہے ظاہر سی بات ہے یہ لفظ جامع ہے اس لیے کہ زندہ ذاتی دوسرے کی مدد کر سکتی مردہ تو کر نہیں سکتا زندہ ذاتی دوسرے کی حاجت روائی کر سکتی ہے دوسرے کی ضروریات کو پورا کر سکتی ہے مردہ ان ضروریات کو پورا کرنے والا نہیں کیونکہ مردہ تو بے جان ہوتا ہے بے خیص اور بے حرکت ہوتا ہے اللہ ایسا نہیں اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی اللہ تعالی تو سوتا بھی نہیں اس کو جناب اوہ نہیں آتی نین نہیں آتی تو وہ مرے گا تھے اسے اللہ سبحانہ وتعالی ان تمام بری چیزوں سے منذار مبرہ ہے ان تمام عیوب سے اور تمام قبائع اور مسالی اور متعین سے منذار مبرہ پاک و سافی تو آسماء خسنہ کے اندر باری تعالیٰ کے 99 ناموں کے اندر سب سے زیادہ جامعہ حی اور قیوم ہے حی کے معنی زندہ جیسے میں نے ابھی عرص کیا جو زندہ ذات ہوگی وہی حادت روائی کر سکتی وہی مدد کر سکتی ہے اور جب زندہ ہوگی تو ظاہر ہے کہ وہی ذات اگرامی نظام کائنات کو سمائے لے گی مرنے والا کیسے نظام کائنات کو سمائے سکتا ہے اللہ تعالیٰ قیوم ہے سورج کے نظام کو سمائے لہا ہے چاند کے نظام کو سمائے لہا ہے پہاڑوں کے نظام کو سمائے لہا ہے درختوں کے نظام کو سمائے لہا ہے زمین کے نظام کو سمائے لہا ہے آسمانوں کے نظام کو سمائے لہا ہے فرشتوں کے نظام کو سمائے لہا ہے انسانوں کے نظام کو سمائے لہا ہے جنات کے نظام کو سمائے لہا ہے بحر و بر کے نظام کو سمال لہا ہے خوشکی اور طریقے نظام کو سمال لہا ہے درندوں پرندوں چرندوں پیرندوں کے نظام کو سمال لہا ہے غردے کے تمام نظام کی باگ دور اللہ سبحانہ وتعالی کے دست قدرت میں ہے لہذا باری تعالیٰ کے ان نانوے ناموں میں سے الحی اور القیوم اپنے اندر بہت زیادہ جامعیت رکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان ناموں کو بہت زیادہ جامع بنایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں بلکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک نقل فرما رہی ہیں یہ حدیث پاک ترمیدی شریف کے اندر موجود ہے حضرت انس فرماتے ہیں کہ انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی بڑا معاملہ پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اور نظام کائنات کو سمالنے والے ہمیشہ قائم رہنے والے میں تیری رحمت کے دریئے مدد چاہتا ہوں یہ ترجمہ ہوا ان کلمات مہمونہ کلمات مبارکہ کا چنانچہ یہ تذویر یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث کی پڑھ لینی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباہ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت میں تاکہ رنج و غم انسان کے پاس نہ پھٹکے مدد اللہ تعالی سے چاہی جاتی ہے چنانچہ سورہ فاتحہ کے اندر بھی یہ مضمون موجود ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں آپ ہی کی پلستش کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں آپ کے غیر سے مدد نہیں چاہتے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے غیر کے بغیر تمام چیلوں کے کرنے پر قادر ہے مصبت و یا منفی پوزیٹیو اور نگیٹیو سا کراتمک و نکراتمک لیکن اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا لہذا یہ تصویر یا حیو یا قیوم و برحمتی کا استغیث کی پڑھ لینی چاہیے ساتوی دوا رنج و غم کے دور ہونے کی قبل اس کے کہ میں ساتوی دوا آپ کے سامنے بیان کروں یہ بھی عرض کر دوں کہ لفظ حی اور القیوم چونکہ اس میں عظم ہی یادہ کلام پاک کے اندر بھی ان کا ذکر کیا گیا آیت الکرسی میں بھی ان کا ذکر ہے اللہ 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 والحی القیوم دیکھو اللہ کے سوا کوئی معبود حقیق نہیں وہ حی یعنی زندہ ہے نظام کائنات کو سمال لہا ہے سورہ آل عمران کی پہلی آیت میں بھی یہ مضمون موجود ہے اللہ اللہ الہ اللہ والحی القیوم اور یہ دونوں کلمیں سولوے پارے میں سورہ طاہہ کے اندر بھی استعمال کی گئے قیامت کا حال بیان کیا جا رہے کہ تمام کے تمام چہرے قیامت میں حی اور قیوم کے سامنے جھگ جائیں گے فرعون بھی جھگ جائے گا نمرود بھی جھگ جائے گا ابو جہل بھی جھگ جائے گا شداد بھی جھگ جائے گا حامان بھی جھگ جائے گا قارون بھی جھگ جائے گا عطبہ عطیبہ بھی جھگ جائیں گے ابو لہب بھی جھگ جائے گا کفار مکہ بھی جھگ جائیں گے عرب و عجم کے تمام انسان باری تعالیٰ کے سامنے وہاں جھپ جائیں گے اور وہاں کوئی بادشاہ کوئی متکبر اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں بول سکے گا وَعَنَتِ الْمُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّونَ وَقَدْ خَوَبَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمَا لہذا حی اور قیوم اللہ تعالیٰ کے اسمائی حسنہ میں سے سب سے دیالہ اپنے اندر جامعیت رکھنے والے خیر ساتھویں دواء رج و غم کے دور کرنے کی روحانی دواء صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کرنا نہ مامو سے نہ چچا سے نہ تایا سے نہ بھانجی سے نہ بھانجے سے نہ چچی سے نہ دادی سے نہ دادا سے نہ نانا سے نہ نانی سے نہ دوستوں سے نہ ہم پیالا ہم نوالا لوگوں سے نہ پڑوسیوں سے نہ دنیا کے عمرہ سے نہ غربہ سے نہ قارب سے نہ بعض سے نہ قریبی لوگوں سے نہ دور کے لوگوں سے نہ سفر والوں سے نہ حضر والوں سے نہ جنار سے نہ ملائکہ سے نہ فرشتوں سے بلکه صرف اللہ ہی سے مدد طلب کرے اس کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب نہ کرے اگر یہ ایمان اور یہ یقین ذہن و دماغ کے اندر بیٹھ دیا کہ اللہ ہی سے مجھے مانگنا ہے تو غیر سی باتیں پھر کوئی بن جگم پاس میں آنے والا نہیں کیونکہ مخلوق کے سامنے مانگنے سے بے عزتی ہوتی اور باری تعالیٰ کے سامنے مانگنے سے اللہ تعالیٰ خوش رہتا ہے اور پھر انسان ذلت رسوائی اور خواری اور اسی طرح دوسروں کے سامنے جھکنے سے محفوظ رہتا ہے کیونکہ دوسرے لوگوں کے سامنے جب مانگا جاتا ہے تو وہ مانگنے والے کا مزاق اڑاتی ہیں اللہ تعالیٰ مزاق نہیں اڑاتا بلکہ بندے کے مانگنے پر خوش رہتا ہے نہ مانگنے سے ناراض ہو جاتا ہے چنانچہ مجھ کو یاد آیا حضرت ابراہیم علیہ الصلاة والسلام جو اللہ کے خلیل تھے جن کو باری تعالی نے اونچہ مقام عنایت فرمایا تھا جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں نمرود باکشا کو انہوں نے مرا کیا کہ دیب تو خدا نہیں ہے تیری خدای کا دعویٰ کرنا بلکل بیکار ہے خدا تعالیٰ تو بس ایک ہے تو تو کمزور ضعیف ہے وہ اپنے سامنے لوگوں سے سجدہ کرواتا تھا خدای کا دعویٰ کر رکھا تھا نمرود باکشا نے جنہاں ابراہیم علیہ الصلاة والسلام نے ادباس سے منع کیا تو وہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاة والسلام کا دشمن بن گیا جانی دشمن بولا بولا آپ جلاؤ اور کافی مقدار کے اندر لکڑیاں جمع کرو مسلسل جناب ایک مہینہ پہلے سے لکڑیوں کو جمع کیا گیا کہ ابراہیم علیہ الصلاة والسلام کو دہتی آگ میں شولہ زن آگ کے اندر ڈال کر بھسم کر دوں گا لیکن بھسم تو وہ ہوتا ہے جس کو اللہ بھسم کرے اور جس کو باری تعالیٰ باقی رکھنا چاہے اس کو کوئی بھسم نہیں کر سکتا نہ پریسیڈنڈ نہ پڑائی منسٹر نہ صدر نہ وزیر آدم نہ سفیر نہ مشیر نہ اپنے نہ پڑائے نہ مہلے کے نہ جناب دوسرے لوگ بھسم وہ ہوتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ بھسم کرنا چاہے چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاة والسلام کے لئے آگ کو جلائے گیا روشن کیا گیا آگ تیار کی گئی آپ کے شولیں آسمان سے باتے کرنے لگیں لگتیں آسمان سے باتے کرنے لگیں اب ابراہیم علیہ الصلاة والسلام کو اس دہکتی آگ میں ڈالا جانے والا ہے یہ منظر تمام فرشتے دیکھ رہے تھے جبریل بھی یہ منظر دیکھ رہے تھے اسرافیل بھی یہ منظر دیکھ رہے تھے اسی طرح ملک الموت بھی یہ منظر دیکھ رہے تھے عزرائیل اور میکائل بھی یہ منظر دیکھ رہے تھے جبریل نے رس کیا کہ پروردگار اے قادر مطلب ابراہیم کو آگ میں ڈالا جانے والا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں جا کر ابراہیم کی مدد کروں ابراہیم کو آگ سے بچا لوں آپ مجھے اجارت مرحمت فرمائیں تاکہ میں ابراہیم کی مدد کروں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا کہ جبریل تمہیں ابراہیم کے پاس جانے کی اجادت ہے اور مدد کرنے کی بھی اجادت ہے لیکن میرے ابراہیم کی مدد تم اس وقت کرنا جب ابراہیم میرے ابراہیم تم سے مدد مانگے اور اگر مدد نہ مانگے تو تم ابراہیم کے مدد نہ کرنا اللہ تعالی نے اجادت دی کہ جبریل جاؤ تمہیں مدد کرنے کی اجادت ہے حضرت جبریل علیہ السلام وہاں پہنچے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کیا پہنچا آپ کو میری مدد کی ضرورت ہے میں آپ کی مدد کرنے کے واسطے آیا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جبریل میں بے شک محتاج بنتا ہوں مجھے مدد کی اس وقت بے انتہائی ضرورت ہے مگر اے جبریل تم جیسے لوگوں کی مدد کی مجھے ضرورت نہیں ہے تم جیسے فرشتوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے بلکہ جس خدا کے خاطر میں آنکھ کے اندر ڈالا جا رہا ہوں اور جس خدا کی وحدانیت کا پرچم بلند کرنے کی وجہ سے بادشاہ اور بادشاہ کی رعایہ اور پبلک میرے سے ناراض ہو گئی وہ خدا مجھ کو خود دیکھ رہے وہ میری حفاظت خود کرنے والے میں صرف اس کا محتاج ہو جبریل تمہارا محتاج نہیں جبریل تمہاری مدد کی مجھے ضرورت نہیں چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو باریتان نے آگ کو حکم فرمایا کہ آگ تو ابراہیم کے اوپر سلامتی بن جا اور ابراہیم کے لئے تھنڈی آگ بن جا چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے وہ آگ سلامتی کی چیز بن گئی اور تھنڈی پڑ گئی کلام پاک میں ارشاد فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے ستر میں پارے میں سورہ انبیاء کے اندر قلنا یا نا رکونی بردن وسلاما علیہ ابراہیم قلنا ہم نے کہا اللہ کہنا یہ ہم نے کہا خود آگ سے خطاب فرمایا قلنا یا نا رکونی بردن وسلاما علیہ ابراہیم چنانچہ ہاں تھنڈی پڑ گئی اور آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچایا یہ واقعہ میں نے آپ کو کیوں سنایا اس بنیاد پر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبریل سے بھی مدد نہیں مانگی اللہ سبحانہ وتعالی سے مدد طلب کی اللہ تعالی نے ابراہیم کا کام بنایا اور ابراہیم کو فتح مبین حاصل ہوئی کھلی ہوئی فتح حاصل ہوئی اور نمروت اور نمروس کے چانے والے نمروس کے عاشق نمروت کے متعلقین تمام کے تمام شکست کھا گئے ہار گئے تو رنج و غم دور کرنے کے ساتھویں دواء یہ ہے کہ ان بندہ صرف اللہ تعالی سے مدد طلب کرے آٹھویں دواء رنج و غم کے دور کرنے کی یہ ہے کہ بندہ اللہ سبحانہ وتعالی سے نا امید نہ ہو بلکہ ایک پر امید انداز میں اللہ سبحانہ وتعالی سے مانگے کہ میرا مالک میری حاجز ضرور پوری کرے گا میرا مالک حقیقی میری ضرور مدد کرے گا رب کائنا میری جانب ضرور ضرور نظر التفات فرمائے گا نظر کرم فرمائے گا میں اس کی ذات سے نا امید نہیں ہوں اس نے بڑے بڑے مشکل وقت میں لوگوں کا ساتھ دیا ہے جب تمام کے تمام لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے چھانے والوں کا ساتھ دیا ان کی اعانت کی ان کی مدد کی چنانچہ بندہ انسان اللہ تعالی سے نا امید نہ ہو اسی کو چوبیسویں پارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذبان سے کہلوایا گیا قل يا عبادي الَّذینَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَقُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّلُوبَ جَمِيعًا اِنَّهُ مُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ آپ فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے جنہیں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا بڑے بڑے کالے کالے کر توت کی بڑے بڑے گناہ کر ڈالے کبائر بھی سغائر بھی ان کے نامہ عمال میں موجود ہیں اور یہ بڑے چھوٹے گناہوں کے بوش تلے دبے ہوئے ہیں فرما دیجئے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو اللہ کو طواب پائیں گے معاف کرنے والا پائیں گے وَلَوْاَنَّهُمْ اِنْ ظَنَبُواْ انفُسَهُمْ جَاؤُوْكَ فَاسْتَغْفَرُ اللَّهِ فَاسْتَغْفَرُ اللَّهِ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجْدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا جب بندہ استغفار کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کو طواب الرحیم پاتا ہے تو اگر دیکھیں رنج و غم کے دور کرنے کی آٹھ وی دوائی ہے کہ بندہ پر امید رہیں اللہ تعالی سے نا امید نہ ہو رنج و غم کے دور کرنے کی نوی دوائی ہے کہ خدا تعالی پر بندہ پورا بھروسہ رکھے اور اللہ تعالی ہی کے سپرد تمام معاملات کر دے اور اس بات کا اعتراف اور اقرار کرے کہ بندے کی پیشانی باری تعالی کے قفض قدرت میں ہے اور رب کائنات اس پیشانی کو جس سمت چاہیے پھیر دے اور اس بات کا بھی یقین لکھے بندہ کہ اللہ کا حکم اس بندے پر جاری ہے اور اللہ کا فیصلہ سراپا عدل و انصاف ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ رکھے کسی اور پر نہیں وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ اللہ ہی پر بھروسہ رکھو ہی کا مطلب یہ کہ اللہ کے غیر پر بھروسہ نہ رکھو وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ اللہ ہی پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے اٹھائیس میں پارے میں سورة طلاق کے پہلے رکوں میں اللہ تعالی نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُرُوا إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْغَا فرمایا جو آدمی اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے اللہ کے غیر پر بھروسہ نہیں کرتا بس اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے اس کے تمام مشکل معاملات کو آسانی سے تبدیل کر دیتا ہے تمام مشقتوں اور مسئیبتوں سے رنج و غم کو اس کو بچا لیتا ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ قادرِ مطلق ہے اللہ ہی کا حکم چلتا ہے کسی اور کا حکم نہیں چلتا بندہ اپنے تمام معاملات باری تعالیٰ کے سپرد کرے بیماری اللہ کے سپرد مقدمہ اللہ کے سپرد گھر بار کی مصیبتیں اللہ کے سپرد محلے کی مصیبتیں پروسیوں کی مصیبتیں اللہ کے سپرد شہر کی مصیبتیں اللہ کے سپرد دشمنوں کی دشمنی اللہ کے سپرد آدھا کی عداوات اللہ کے سپرد حاسدین کا حسن اللہ کے سپرد جلنے والوں کا جلنہ اللہ کے سپرد غرضے کے تمام معاملات کو باری تعالیٰ کے سپرد کر دے چوبیس میں پارے میں فرمایا گیا سورہ مومن کے اندر وَاُفَوِّقُ الْأَمُرِينَ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادُ بھئی میں نے تو اپنا سارا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا اللہ کے میں تمام معاملہ سپرد کرتا ہوں کیونکہ اللہ تعالی بندوں کو دیکھ رہے یہاں ایک تو باری تعالیٰ پر بھروسہ رکھے اور اللہ ہی کے سپرد تمام معاملات کر دے اور اس بات کا یقین جانے کے اس کی پیشانی خدا تعالیٰ کے قبضے قدرت میں کسی اور کے قبضے میں نہیں مَا مِنْ دَابَتٍ مِنْ لَهُ وَآخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو سرابہ عدل و انصاف مالے کے جو فیصلہ کیا انصاف سے بھرپور ہے میرے مالک کا فیصلہ کیونکہ اس نے ان لوگوں کو بھی عدل کرنے کا اور انصاف کرنے کا حکم دیا یا ایہا الذین آمنوا کونو قوامین للہ شہداء بالقسط وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى اللَّا تَعْدِلُوا عَدِلُوا هُوَا قْرَبُ لِلْتَقْوَا اللہ نے خود ہکم دیا کہ بھئی عدل کا معاملہ کرو انصاف کا معاملہ کرو تو اللہ تعالیٰ پھر بے عدل والا اور بے انصاف والا کام کیسے کر سکتا ہے دسویں دواء رنج و غم کے دور کرنے کی یہ ہے کہ بندہ اپنے دل کو قرآن کریم کے باغات میں چھرنے دے اور قیام پاک کو قرآن کریم کو فرقان حمید کو اپنے دل کے لئے ایسی بہار سمجھے جیسی بہار جانوروں کے لئے خوشگوار ہوتی ہے اور قرآن کریم کے دریے شکوک و شباق اور خواہشات نفسانی کی تاریخیوں کو اور ظلمتوں کو روشن کرے اور قرآن پاک کے دریے ہر فوت شدہ چیز سے تسلیح حاصل کرے اور ہر مسیبت کی دواء قرآن پاک کو سمجھے اور اپنے سیلے کی تمام بیماریوں سے شفا قرآن پاک کے دریے حاصل کرے تو بندے کا غم جاتا رہے گا اور رنج و غم سے رہائی نصیب ہوگی تجربہ ہے کہ جو آدمی پریشانی کے وقت میں مسیبت کے وقت میں حضن و ملال کے وقت میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے پاؤ پارا نہیں پڑھنے پاتا کہ اللہ اس کے دل کو تسلیح دے دیتی اس کے اوپر خاص سکون نازل فرماتی جس کو سکینہ قرآن کریم میں کہا گیا تو کلام پاک کو اپنے سینے سے لگائے کلام پاک کی تلاوت کریں اپنے اپنے اعتبار سے اپنی اپنی سہولت کے اعتبار سے مرد بھی تلاوت کلام پاک کریں عورتیں بھی تلاوت کلام پاک کریں جس کے لئے جو مناسب و ایک پارا دو پارے آدھا پارا پاؤ پارا اپنے اپنے مشاقل کے اعتبار سے اور اپنے اپنی مصروفیات کے اعتبار سے کلام پاک کا حصہ مقلر کر لے کہ مجھے پاو پارا پڑھنا ہے روزانہ یا آدھا پارا پڑھنا ہے بس اس کو روزانہ پڑھنے روزانہ اس کی تلاوت کرے اور کسی دن اس کو ترک نہ کرے کیونکہ بہترین کام وہ ہیں جو اگرچہ تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ کیا جائے خیر الامور ادو موہا اگرچہ وہ کم ہو اس لئے کلام پاک کو اپنے سینے سے لگائے رکھے کلام پاک کی روزانہ تلاوت کرے کیونکہ کلام پاک کی روزانہ تلاوت کرنے سے دل بے انتہا اپنے اندر سکون محسوس کرے گا اور اس کے دل کی دنیا پر بہار رہے گی گیاروی دوا رنج و غم کے دور کرنے کی استغفار ہے مغفرت طلب کرنا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ ربی من کل ذنبی واتوبو الی یا اگر دیارہ نہ پڑھ سکے تو کم از کم روزانہ ایک تسبیح استغفار کی ضرور پڑے لمبا استغفار یاد نہ ہو تو استغفر اللہ استغفر اللہ کہنا کافی اور وافی ہوگا میں اللہ سے معافی طلب کرتا ہوں مغفرت طلب کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں ستر مرتبہ سے بھی زیادہ استغفار فرماتے تھی جیسا کہ حدیث پاک میں بخاری اور مسلم کی اور مشکاش شریف میں بھی مضمون موجود ہے حالانکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام عیوب سے اور تمام گناہوں سے پاک و صاف تھی باروی دوا رنج و غم کے دور کرنے کے لئے توبہ اور ندامت اپنے کیے پر پشتاوا کہ آئندہ یہ کام ہرگز نہیں کروں گا اب تو ہو گیا تو ہو گیا مفا ما مفا جو ہونے تو ہو چکا لیکن آئندہ اس طرح کی غلطی کا یہ عادہ نہیں کروں گا جبارہ اس کا ارتکاب نہیں کروں گا بالکل سچی پکی توبہ کریں تو رنج و غم جاتا رہے گا یا ایہا الَّذین آمنوا توبہ یا اللہ توبہ نصوحہ عسی ربکم اَنْ اَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتِ اَنْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِ الْأَنْهَارِ یہ اٹھائیسویں پارے میں سور تحریم کے دوسرے رکو کی آیات میں نے آپ کو سنائی اور اٹھائیویں پارے میں سور نور کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلْكُمْ تُفْلِحُونَ تم سب کے سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تمہیں فلح اور کامیابی اور کامرانی حاصل ہو تیرے دوارا جو غم کے دور کرنے کی اللہ تعالیٰ کے دہمِ سرفروشی جہاد اپنے نفس کو کوٹنا نفس کے خلاف زندگی گدارنا رب چاہیے زندگی گدارنا من چاہیے زندگی نہ گدارنا ہر معاملے میں نفس کے خلاف کرنا اپنے آپ کو جہاد کا خودر بنانا اللہ تعالیٰ کے دہمِ سرفروشی اختیار کرنا کہ جان سے مال سے اوقات سے ہر طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرفروشی اختیار کروں گا دامِ درہ میں قدع میں سخنے ہر طرح اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی اوقات کے ساتھ ادائی گئی پوری طرح پانچوں وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں ادان ہو جائیں سب چیزوں کو تڑک کر کے مسجد پہنچ جائیں عورتیں اپنے گھروں میں نماز پڑھیں نماز کو قضا نہ کریں فضر بھی زور بھی عصر بھی مغرب بھی شاہ بھی مرد جواہت کے ساتھ مسجد میں نہ کر نماز پڑھیں اور عورتیں اپنے گھروں کے اندر پردے کے ساتھ نماز کی پابندی کریں کہ نماز انسان کے دل سے رنج و غم کو دور کرتی ہے اسی طرح پندر وی دوا اپنے آپ کو طاقت اور قوت سے الگ جانے اور سمجھیں کہ طاقت اور قوت دونوں اللہ سبحانہ وتعالی کے نظیب دیتی ہیں اس لیے لا حول ولا قوت الا باللہ کی کسرت رکھیں کیونکہ لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَعَنَ بِي هُرَيْرَةَ رَزِيَ اللَّهُ عَنْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ دَرَاءٌ مِّن تِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ دَاءً اَيْسَرُهَا الْحَمْ چنانچہ یہ حدیث پاک جو میں نے آپ کو سنائی مشکان شریف کے اندر ہے مشکان شریف جلد اول سفر امبر دو سو دو پر ہے ایک تذبیر لا حول ولا قوت الا باللہ کی پڑے کہ ساری طاقت اور قوت اللہ سبحانہ وتعالی کے پاسے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ ننانوے دیواریوں کی دوا ہے ننانوے مرضوں کی دوا ہے اور سب سے کم درجہ یہ ہے کہ انسان لا حول ولا قوت الا باللہ کی کسرت کرنے کی وجہ سے رنج و غم سے آساد ہو جاتا ہے اور یہ جو فرمایا کہ جنت کے خزانوں میں سے ہے یعنی جنت کے ذخیروں میں سے فرمایا اکثر من قول لا حول ولا قوت الا باللہ فَإِنَّهَا مِنْ كَنزِ الْجَنَّةِ یعنی جنت کے ذخیروں میں سے ہے ہمیشہ ہمیشہ اس سے فائدہ ہوتا ہے یہ پندرہ دوائیاں ہیں روحانی دوائیاں جو رنج و غم کے دور کرنے کے لئے ہیں ان پندرہ دوائیوں پر بننا اگر پورا عمل کرے ساری پندرہ دوائیوں پر عمل کرے اللہ تعالیٰ رنج و غم اس کے پاس نہیں لائیں گے اور آئے گا تو وہ اس سے متاثر نہیں ہوگا بلکہ شادہ اور فرحہ اور خندہ رہے گا ہمیشہ خوشانی کی زندگی گدارے گا اس کی دنیا بھی اچھی بنے گی اور اس کی آخرت بھی اچھی بنے گی اور قبر حشر والی زندگی بھی اس کی اچھی بنے گی اس لئے میں نے یہ پندرہ روحانی دوائیاں تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے خدمت میں بیان کی اللہ سبحانہ وتعالی بہت بڑی ہی ہر چیز پر قادر ہیں اس لئے بندے کو ان تمام چیزوں کو بہت پابندی کے ساتھ کرنا چاہئے اور جنت کے خزانوں میں سے جو چیز ہے اس کا ضرور ضرور ورد رکھنا چاہئے یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ اسی کے ساتھ ساتھ آیت کریمہ کی بھی ایک تذبیح پڑھ لے جو حضرت یونس علیہ الصلاة والسلام کی مخصوص دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں یہ حدیث پاک مشکا شریف میں بھی ہے جلد اول سفرمبر دو سو پر اللہ سبحانہ وتعالی مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ حضرت کو بیواخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین